بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروی نیجینی دیزائنگ انفارمیشن پریٹ فارم سے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے آپ گوگل آرچ کے اوپر سے کوئی بھی سرفیس تین سرفیس کو آپ کیسے سیول 3D کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں گوگل گلوبل میپر کے ذریعے اور اس کی پوری سرفیس اس کے کنٹوور بغیرہ آپ کیسے راہ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فولڈر ہے یہ ہم نے پہلے گوگل آرچ کی کمیل پہلو بنائی اس کے ساتھ اس کی ایمیج کو ہم نے ادھر سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ گوگل میپر ہمارے پاس ہے اس کے اوپر آپ دیکھ رہیں گے پوری کمپلیٹ یہ سرفیس آپ کو ادھر نظر آرہی ہے پوری اس کے الیویشنز ہیں پوری کنٹوور وغیرہ ساری ڈراؤ ہوئی ہوئی ہے اور ادھر سے پورا اس کا معنی پرسس بتایا کہ آپ اس کو گلوبل میپر کے اندر کس طرح بنائیں گے اس کو آٹوکائٹ کی ڈرینگ کے اندر آپ کیسے کنورٹ کریں گے جس کے پر آپ سیول 3D کے اندر کام کر سکتے ہیں اس کے پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تھرڈ نمبر کو پر یہ ہماری یہ سرفیس کی ڈرینگ بنی ہوئی ہے جو کہ ادھر گوگل آرچ کو میں اوپن کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیول 3D کے اندر پوری کمپلیٹ یہ ڈراؤ ہوئی ہوئی ہے سارے اس کے کوارڈنیٹس وغیرہ جو چیزیں ساری کے ساری ایگزیک آئی وی آئی بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ یو ٹی ایم کوارڈنیٹس کے اوپر پوری بنی ہوئی ہے ڈرینگ تو یہ پورا سرفیس وہی ہے آپ جو اس کو آپ نے ادھر گلوپر میپر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ سارا یہ ہماری پاس بنا ہوا ہے اور اس سے پہلے ہم نے اس کو گوگل آرچ کے اوپر لگایا تھا اسی طریقے سے آپ اس کے ایمیج کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت آسانی کے ساتھ پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سیول 3D کے اندر اس کو کیسے لے کر آ سکتے ہیں اس کے بعد اپنی اس کے اندر اپنی پلان کو فائز اور اپنا سارا کام بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو میری ویڈیو کو اپنے لائک ضرور کرنا ہے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے ہم انجینئر کے ساری ساتھ پرام کرتے ہیں جس کے اندر لینڈ مارکیشن ہے روڈ کنالز ایڈبول سروے اسی طریقے سے بینڈنگ ملٹی اسٹوری پلازا لینڈ ویلنٹ پلاننگ ہے ٹاپوگرافی سروے گوگل آرچ سرویسز ہیں اسی طرح کی ہاؤس پلان آرکیٹیکٹ پلان کوئی بھی کام آپ ٹاپوگرافیکل موقع کو پر کروانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر پھرو پاکستان سے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں پاکستان سے باہر ہیں تو ان سرویسز کے اوپر جو اسی بھی آپ کو سرویس چاہیے اس کے اوپر ہم آپ کو آن لائن کام کر کے دے سکتے ہیں اوپر میرا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے فون نمبر اور اسی طریقے سے اس کے ورس اپ نمبر ہے اگر پاکستان کے اندر ہیں تو آپ مجھ سے فون کے پر رابطہ کر سکتے ہیں پاکستان سے باہر ہیں تو ورس اپ کے اوپر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بہت یوسفر و ویڈیو ہے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے دوستو کسی بھی قسم کی سرفیز آپ نے کنٹور تین جرنیٹ جو موجودہ ایکسٹنگ سرفیز ہے اس کے لیے ہم دو قسم کو سورٹر یوز کریں گے اس کے بعد سیول تھری ڈی کے اندر بھی اس کو لے کے جائیں گے اوڑا سے اپنی تین جرنیٹ وغیرہ کر کے اور اپنا کام سارا کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہے کہ گوگل ارث ہے اور سیکنڈ نمبر کے اوپر میں پاس ادھر گلوگر میں پہ رہا تو ہم ادھر سے گوگل ارث پرو کو ادھر سے آپ اوپن کر لیتے ہیں تو ادھر سے گوگل ارث کے اوپر آپ نے اپنے پورجیکٹ کی لوکیشن دے دینی ہے جس کے بھی آپ کو پوائنٹ سوڑا رہا چاہیے تو ادھر سے آپ اوپر سارچ بارو بھی آ جائے میں ادھر سے لاہور پاکستان کی لوکیشن ادھر سے انٹر کرتا ہوں آپ نے بھی اپنے اسی طریقے سے اپنی لوکیشن جدھر بھی آپ موجود ہیں آپ نے اس کی لوکیشن کو ادھر سے انٹر کر کے اور ادھر سے آپ نے سارچ کر دینا ہے یہ آپ کو پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن اس کے لیے ضروری ہے تو آپ نے ادھر لاہور کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پہنچ گئے ہیں ادھر سے آپ نے کسی بھی جس ایرے کے اندر بھی آپ ادھر سے سرفیس کو لینا چاہتے ہیں ڈراغ کرنا چاہتے ہیں کا بلیٹ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں پاس ادھر ریور جا رہا ہے راوی دوار تو اس کو پر میں کروں گا تو سب سے پہلے ہم نے ادھر سے پاتھ کے اوپر آ جانے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایڈ پاتھ ہے آپ نے ادھر سے ایڈ پاتھ کو پر آنا ہے میں ادھر نام اپنا دے دیتا ہوں ادھر سے اس کا اسی طریقے سے سرفیس کا نام دے دوں گا اور ادھر سے میں نے اس کا کلز وغیرہ تھوڑا سا میں اس کا لائک کر دیتا ہوں تاکہ ایزی ہو جائے تو ادھر سے آپ نے پک کرتے جانے اس کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ماؤس کی مدد سے آپ اس کو دبا کے رکھیں گے تو جتنا کلوز کلوز بھی آپ جائیں گے تو یہ آپ کے سارے پوائنٹس ادھر سے ڈراغ ہوتے جائیں گے سارے اسی قسم کے جو جو سے بھی آپ کو پوائنٹس وغیرہ چاہیے اس کے جس طریقے سے بھی آپ نے اس کو لگانا ہے آپ نے اس کا پاتھ اسی طریقے سے ڈراغ کر لینا جس طریقے سے دسے میں یہ ڈراغ کرتا جا رہا ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا اس میں اسی طریقے سے جس طریقے سے نزدیک کلوز کلوز بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو اس طرح بھی دیکھ رہا ہے کہ میں یہ لے کے جا رہا ہوں اس کو اس کے بیچ میں بھی آپ مزید جتنا بھی آپ لگانا چاہتے ہیں آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کا تر اسی طریقے سے یہ سرفیس بھی آپ ادھر سے جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں اس کی بھی لے سکتے ہیں جتنا آپ کا ایریہ ہے آپ نے اتنے ایریہ کے اوپر اس کو اسی طریقے سے لگا دینا ہے اس کی سرفیس آپ نے بنا دینی ہے ساری یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری سرفیس میں اس کی ادھر سے ڈراغ کرتا جا رہا ہوں اس کی لائنز کو آپ نے بھی اس کی لائنز کو اسی طریقے سے ڈراغ کر لینا ابھی آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں ادھر اس کی پوری لائنز ادھر بنا دی ہے ساری پوری لینج میں نے ڈراغ کر دیئے پائنٹ تو آپ جتنی بھی لینج لگانا چاہتے ہیں لگا لیں اس کے بعد آپ ادھر سیکنڈ نمبر کو پر آ جائیں ادھر سے آپ اس کا کلرز وغیرہ چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی کلر آپ رکھ سکتے ہیں اور در سے آپ اپنی لینج کی ورث کو تھوڑا سا بڑھا دیں 2 کر دیں 2 پائنٹ میں کر دیتا ہوں کرنا کے بعد میں ادھر سے اوکے پڑھوں گا اور آپ دیکھیں گے یہ لینج میری ادھر ڈراغ ہوگی یہ جو لائیز بڑھیں اسی کو پر ہماری سرفیس بنے گی آپ یہ دیکھیں کہ سرفیس آیا ہوا ہے آپ اس کو رائیڈ کلک ادھر سے کر لیں ادھر سے آپ نے سیو پلیس ایز کو پر اپنے در سے کلک کرنا ہے اور کرنے کے بعد اپنے فولڈر کے اوپر جدھر بھی آپ کو پاس بنی ہوئی ہے آپ نے اس کو ادھر کئی ایمیل فائل کے اوپر اور ادھر سے آپ نے کوئی بھی نام اس کا دے دینا ہے سرفیس نام آ رہا ہے تو میں اس کا سیو کار دی دوں میری اے ایمیل فائل یا اس کی سیو ہو گئی بھی ایمیج دے گی ہی ایمیج کے لیے آپ کو پر آیا اور انہیوں سے آپ نے سیو کے اوپر آنا اور سیو ایمیج کلک کرنا ہے دوبارہ سیو کلک کرنا ہے اور ادھر سیو ایمیج سے کلک کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس اوپر ایک opt Royce کہ سا رہا ڈ kobوری سکی ڈیٹیلز آ آ رہی ہے آپ اپ سے اس کا view سüelijk کر لینا ہے میکسیمم جتنا ویو سیلیکٹ کر سکتے ہیں کرنے کے بعد میکسیمم جو کوئیٹی ہے میں اس کو در سیلیکٹ کر لیتا ہوں آپ اپنے مجھے کے ساپ سے کر لی جائے گا اس کے بعد سیف ایمیج کر دے گا سیف ایمیج آپ نے اپنے فولڈر کے اندر جدر بھی ہے آپ نے ادھر اس کا کوئی بھی نام دے کے اس کو در سے سیف کر لے تو یہ سیف کرے گا تھوڑا سا پیچر تھوڑا سی ہماری یہ تھوڑا سا ایک آرچ سیکنڈ کا ٹائم ہمارے پاس ادھر لگا کے اور یہ ہماری پکچر ادھر سیف ہوں گئی اپنے فولڈر کے اندر آکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایمل فائل اور یہ ہماری پکچر جو ہم نے لیے یہ ہمارے پاس پکچر ادھر آ گئی اگر آپ کے پاس اس کی لینڈ ڈاڑک آ رہی ہیں علکی آ رہی ہیں تو آپ نے اس کی لینڈ کو بڑھا دینا ہے اس کی ورث کو آپ نے بڑھا دینا یہ دونوں پیچر ہم نے ادھر کر دی تو بھی آپ نے ادھر آ جانا ہے گوگل میپر کے اوپر اس کو آپ نے دیسے اوپن کر لینا ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے ویب سائٹ کے ذریعے جا کے ادھر سے آپ کو مل جائے گا آپ اس کو دیسے اوپن کر لیں اور اوپن کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے گوگل میپر ہمارے پاس اوپن ہو گیا ہے تو آپ نے ادھر سے اوپن ڈیٹا فائلز کو پر سب سے پہلے آ جانا ہی پورا اس کے ٹولز ہو جا رہا ہے اس کو ہم باتنے اس ویڈیو کے اندر اسے کب سے ڈیٹیلز میں ہم بات کریں گے تو اوپن ڈیٹا فائلز کو پر آپ نے آنا ہے سب سے پہلے آپ نے جو کئی ایم ایم فائل اب نئی تھی اس کو اپنے اوپن کر لینا آپ اوپن کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس پوری فائلز جس طرح سے ہم نے بلائی ہے ساری ادھر ڈراؤ ہو گئی یہ سارا اس کا ڈیٹا فائلز پولٹر کو ادھر سے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے ماؤس کے اوپر ادھر سے آپ اس کو پلک کرنے اور یہ والی جو ایمیجیں اس کو آپ نے ادھر سے اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد آپ اس کو اوکے کر دیں اور اس کو بھی آپ ادھر سے اوکے کر دیں اوکے کریں گے تو ابھی آپ دیکھیں گے ہمارے پاس اس کا پورا ویو ادھر ہمارے پاس آ رہا ہے جو اسی ہم نے ادھر پکچر لی تھی ابھی ان پکچرز کو یہ جو پوائنٹس ہیں ان کو ہم نے اس کو اوپر ایڈجسٹ کرنا ہے ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے ادھر اوپر آ جائیں ادھر سب سے پہلے اپنے جو آپ کا پہلا سٹارٹ پوائنٹ ہے اس کو آپ ادھر سے سیلیک کر لیں اور ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے ادھر اپنے ایمیج والے پوائنٹر کو پر آنا ہے اس کا دوسرا پوائنٹ ایز اس سیلیک کرنا ہے اس سیلیک کرنے کے بعد اپ ایڈید پوائنٹ ون ریسٹ کے لی کے بعد اپنے اوپوائنٹ ماڈ آ جائے گا اپنے اس کو در پوائنٹ ون مارڈ کر لیے اسی طریقے سے آپ ادھر ہاتے ہیں اس سیکنڈ نمبر کے لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے کوئی پوائنٹ ہم یہ لے لیتے ہیں ہم یہ پور آبر بھال پوائنٹ لے لیتے ہیں اس درمیان والا ہے آجاں پوائنٹ آ جائے گا ادھر سے آپ نے سیکنڈ نمبر کو ادھر آنا ہے اور اس کو select کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے add point to list کر دینے یہ point two ہمارا پاس آ جائے گا آپ دیکھ رہے کر مارک ہو گیا ہے ادھر سے آپ اسی طریقے سے تہر رہا پر آپ نے ادھر آ جانا ہے جو بھی آپ کو پاس ادھر point بناوا سکو اپنے mark کرنا ہے اور ادھر اس کا سامنے اپنے ادھر اپنی image کو اپر آپ نے اس کا select کر لینا ہے اور add point پوائنٹ میں پر تری آ جائے گا اسی طُریقے سے پوائنٹ فور بھی اپ ادھرу اپنی ادھر سے یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ ادھر سے میں اس剛 selecٹ کر کے اور ایڈ ویریا پر تیارہ karena ir now playmen Pay a credits month peer24fs. میں نے بھی لگا دیئے آپ بھی اسی طریقے سے symb again keeping the same to same part in order. آپ نے کوئیش کرنی وہی پوائنٹ اب کو پوائنٹ زیادہ ہیں تو آپ اندر سے جو پوائنٹ بھی لگا سکتے ہیں تو آپ نے اسی طرح اس ایمیج کو اپنی اسے جو ہماری کنٹویٹس کی لائن تھی اس کے اوپر آپ نے کے ایمل فائل کے اوپر آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے جس طریقے سے یہ میں نے کر دی ہے سیٹ آپ بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں میں نے چار پوائنٹس کے ساتھ کی اگر آپ کے چار پوائنٹس کے ساتھ نہیں ہو رہی تو آپ ان کے مختلف پوائنٹس زیادہ لے لے سکتے ہیں جتنے زیادہ پوائنٹ لیں گے اتنا ہی آپ کا یہ ایکو ریٹ ہوئے گا اس کے بعد آپ نے ادھر سے فائل کو پر آ جانا ہے اور ڈاؤنلوڈ آن لائن ایمیج ٹاپ اور ٹرین میپس کو آپ نے ادھر سے کلک کر لینا ہے آپ اس کو کلک کریں گے یہ آپ کے سامنے ادھر آپ کا ادھر سے انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکشن اس کا بہت ضروری ہے تھوڑی طرح بعد آپ کی ادھر سے ونڈو اوپن ہو جائے گی تو یہ آپ کو پاس سب سے پہلا ایریا الیویشن والا آ رہا ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد ادھر سے آپ نے ڈراؤ باکس کپر آ جانا ہے اور جتنا آپ کنٹور آپ لگانا چاہتے ہیں اتنا اپنے ادھر سے ڈراؤ باکس ادھر بنا دینا ہے اس کو پر ادھر سے سیلیکٹ کر دینا ابھی آپ یہ دیکھ رہی ہے کہ میں نے اس کو کر دیا ایمیج کو آپ زوم کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس کو اس کو دوبارہ بھی لے سکتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ لینا چاہتے ہیں جتنا بھی ایریا آپ لینا چاہتے ہیں تو میں یہ اس کا پورا ایریا یہ اتنا میں نے لینا ہے میں نے اس کے بعد اس کو اوکے کر دینا ہے اور اوکے کرنے کے بعد ادھر سے میں نے اس کو کنیکٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کا جو اس پروسس کے لیے جو بھی آپ کا انٹرنیٹ ہوئے گا وہ آپ کا ساتھ اس سسٹم کے کنیکٹ ہونا چاہیے تو آپ نے اس کو ادھر سے کنیکٹ کر دینا تو ابھی آپ دیکھیں گے میرے پاس اس ایریہ کا پورا جو کنٹور تھا وہ سارا کے سارا ادھر اس کا سرفس وغیرہ ادھر آ گیا ابھی ہم نے اس کے اوپر پوری اس کی کنٹور لائنس کو ڈراغ کرنا ہے کنٹور مائپ کو ڈراغ کرنا ہے کنٹور مائپ کے لیے آپ نے دیسے انیرسیس کو پر آ جانا ہے یہ آپ انیرسیس دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس یہ ادھر گرین کرر کا سیمبر بنا ہوا گا ٹین کا جرنیٹ یہ جرنیٹ کنٹور so you can doGate. تو آپ نے اس کو دیسے کلک کرنا ہے تو آپ سب سے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کنٹور کنٹور کا آپ کے پاس تو یہ آپ اپر پاس انٹرویل ہے اور ساتھ اس کے یونٹس جا رہے ہیں سارے ایہ آپ جس یونٹ میں بھی کام کر رہے ہیں آپ ادھر سے اپنا یونٹ کو سیلیک کر لیں اور کنٹور آپ جتنے یتنے distance کو پر لگانا چاہتے ہیں لگا لیں تو کو پر لگانا چاہتے ہیں وان کو پر لگانا چاہتے ہیں پانٹوں کو پر بھی لگانا چاہتے ہیں جتنے اتنے لگانا چاہتے ہیں آپ لگا لیں تو میں اس کا ڈسٹنس ادھر سے وہ ہی رکھتا ہوں ادھر سے اور یہ پورا ادھر آپ کے سامنے آپشن نے ادھر سے آپ میجر کنٹور کے ڈسٹنس وغیرہ بھی ادھر سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں باقی آپشن کو آپ نے ڈفارٹ رہنے دینا ساتھ اس کے مختلف ٹورز وغیرہ رہے ہیں یہ اس کو ہم کسی اور میں بات کریں گے کسی اور سسٹم ویڈیو کے اندر تو ادھر سے آپ نے اس کو اوکے کر دے لیں اب جیسی اوکے کریں گے تو آپ دیکھیں گے مرپاس ادھر اس کی کنٹور رہا ہوگی آپ اس کو زوم کر کے لے کر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے پورا کا پورا سرفیس اس کا بن گیا ہے اور جو جو سے کنٹورز وغیرہ ہماری جاریتی ساری کے ساری آگئے اور بیچ میں یہ ریور جا رہا تھا اور یہ ریور سیم تو سیم یہ اس طرح آ رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کمپلیٹ اس کا ویو آ رہا ہے اس کے اندر جو جو سے بھی چیز ہم نے لگائی ادھر آپ گوگل میں امیج کے اوپر اگر آپ یہ دیکھیں ادھر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس درمیان میں یہ سارا ریور جا رہا تھا یہ ریور کے اوپر ہم نے اس کو بنائے تو ادھر آپ کا پاس اسی طریقے سے آپ اس کو زوم کر کے دیکھیں گے تو یہ جو جو سے بھی چیز آپ کے پاس ادھر آ رہی تھی سارے کی ساری ادھر آپ کی آن لائن ادھر سیٹ ہو گئی ابھی آپ نے اس کو ہم نے ڈرائنگ کے فارمیٹ میں اس کو سیف کرنا ہے ابھی یہ جو ہمارا میپ بنا ہوا ہے یہ سارا اس کے ڈیفالٹ یونٹ کو پر بنا ہوا ہے ہم جو بھی کام کریں گے وہ اپنا کام ہم اس کے اندر یو ٹی ایم کے اندر کرتے ہیں کوارڈنیٹس ایکس وائی زیڈ کے اندر ہم کام کرتے ہیں یو ٹی ایم کوارڈنیٹس ہوتے ہیں اس کا سب سے پہلے اپنے اس سے یونٹ چین کرنے آپ ہیں اپنے اوپر ٹول کنگ کے پر آ جانے ہی اور آزر نیچے آپ کو کنفیگر آپ کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ کا اور ادھر آپ سامنے بھی آ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا ٹولوالا آپشن ہے کنفیگر کا آپ کت 달�کہ سیکل کر لیں یہ سارے آپشن آپ کے سامنے آ جائیں گے اس میں اپنے پور جکشن کے پر آ جانے ادھر سے آپ نے ادھر یہ پور جکشن والا option ادھر ہمارا سامنے آ رہا ہے. UTM آپ select کریں گے. تو ادھر آپ کے سامنے automatically اس کے پوری system جو ہے وہ سارا select ہو جائے گے. جو جو سے بھی option آپ select کرتے جائیں گے وہ سارا کچھ اسی طریقے سے اسی method کے اندر آئے گا. ہم نے ادھر سے UTM کے اندر کام کرنا ہے تو آپ نے UTM select کر لینا ہے آپ کا zone, datum اور یہ در آپ کے پاس سارے اس کے units جس میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں میٹر سے جس میں بھی کرنا چاہتے ہیں آپ select کر سکتے ہیں میٹرز ہیں اور اس کو select کرنے کے بعد آپ اس کو apply کر کے okay کر دے تو یہ ابھی ہماری drawing جو ہے وہ ساری UTM coordinates کے اوپر ادھر سے select ہوگی ہے. ابھی ہم اس کو drawing کے format کے اندر save کریں گے اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو ضرور subscribe کر لیجئے گا کوئی private کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس پر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو drawing کے format کے پر ہم نے civil 3D AutoCAD کے format کے لے کر آنا ہے تو آپ نے اسے file کو پر آ جانا ہے file کو پر آنا ہے یہ آپ کے پاس export والا option نظر آ رہا ہے آپ نے اسے export کو پر آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ global map package file ہے export ہے export PDF file میں کرنا چاہتے ہیں جیو package میں کرنا چاہتے ہیں 3D format کے اندر کرنا چاہتے ہیں export elevation grid format کے اندر ہے export store image format کے اندر ہے کوئی image کرنا چاہتے ہیں اسی طرح export vector leader format ہے اس کے اندر آپ کرنا چاہتے ہیں یہ سارے option نظر آ رہا ہے آپ نے ادھر آنا ہے export vector leader format کے اوپر آپ نے اس کو دیسے click کر دینا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے پاس سامنے ادھر یہ مختلف option سارے آ رہے ہیں دیدر میں آپ پاس یہ آپ کو پاس 2M آ رہا ہو گیا دیسے تو آپ نے دیسے نیچے آ جانا یہ سارے format آپ کے سامنے آ رہے ہیں CS field کے اندر بھی data convert ہو جائے گا یہ DWG کے اندر آگر ڈرائنگ کے اندر بنانا چاہتے ہیں تو DWG DXF کے اندر بنانا چاہتے ہیں اس کے اندر بھی ہے تو یہ پورے format اس کے اندر نیچے ہے آپ جس کے اندر بھی اس کو export کرنا چاہتے ہیں اس option کے ذریعے کر سکتے ہیں complete اس کے اندر option ہے اور بہت اچھا اس کا یہ پورا format ہے تو آپ نے دیسے UTM کے اوپر DWG کے اوپر ادھر سے آنا ہے اس کو دیسے select کر لینا select کرنے کے بعد دیسے آپ نے اس کو okay کر لینا 3M ارپاس سب سے اوپر drawing version آ رہا ہے R14 سے لے کے مختلف version ہے اس کے اندر تو آپ اس کو R14 کے اوپر default آنے دیں تاکہ کسی بھی version پر آپ اوپن کرتے ہیں تو یہ آپ کی easily ہو جائے اس کے بعد telling ہے اس کے بعد export bounds ہیں تو آپ نے ادھر سے سب سے پہلے اگر آپ اس کا پورا کر لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو okay کر سکتے ہیں اگر آپ drop box کے اندر مقصود area آپ نے لینا چاہتے ہیں تو آپ drop box پر آ جائے ادھر سے اور ادھر سے آپ جس طرح auto guide کے اندر اس کی window select کر لیتے ہیں اسی طریقے سے اس کی window select کر لے گا ابھی ہم نے اتنا portion ہمیں چاہیے تو آپ اس کو select کر کے okay کر دیں اور ادھر سے آپ اس کو okay کر دیں okay کرنے کے بعد یہ آپ کے computer computer پر چلا جائے گا جدر آپ اپنی drawing کو save کرنا چاہتے ہیں آپ drawing کو آپ ادھر اپنا save کر سکتے ہیں میں اس کا نام ادھر سے surface contour اگر کا نام دے دیتا ہوں ادھر سے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ AutoCAD کے لیچے drawing ہے آپ اس پر در سے save کر دیں save کریں گے تو یہ ہمارے پاس drawing ادھر folder کے لیتے save ہوگی ہے آپ اس کا project کو بھی save کرنا چاہتے ہیں تو آپ save کر کے اور اس کو اپنے نام کے ساتھ save کر لیں اس کے بعد ہم اپنے اس folder پر آ جاتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے نمبر کے اوپر kml فائل تھی پھر ہم نے picture بھی ساتھ لیتی دونوں فائل ہیں یہ ہمارے پاس جو project ہے یہ global mapper project ہے اور یہ اٹھو آٹوکائٹ کی surface drawing یہ drawing ہے یہ آپ آٹوکائٹ کے ادھر اوپن کر سکتے ہیں اور civil 3D کے اندر بھی سب سے پہلے میں ادھر سے آپ کو آٹوکائٹ آپ دیکھیں گے پورا میں پاس یہ contour سکے سارے drawing ہو ہے ادھر سے آپ اس کا چینج کر کے بھی وائٹ کلر میں آپ کو بیکگراؤنڈ مزید میں بہتر condition میں دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ complete view ہمارے پاس آرہا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے گے ہمارے پاس لیاؤٹ تھی جو ہم نے بنائے تھا اس پر لیاؤٹ بھی وائیرہ کڈور کی بھی اس کو پر آئی نہیں ہے اس کا 3D view دیکھیں تو آپ دیکھیں گے پوری اس کی surface جو ہے پوری clear اس طریقے سے create ہو رہی ہے آپ اس کا view 3D view کے اندر بھی لے کے اور کمپلیٹ آپ دیکھ سکتے بھی بیچ میں ریور جا رہا تھا اگر آپ کمپلیٹ آپ پاس 3D view سارا آئے گا پوری surface آپ دیکھ رہے اس کی بنی بھی یہ اس کو میں تصویل 3D کے اندر اوپن کر کے اس کی متعلق میں آپ کو بتاتا کسی بھی سوٹویئر کے اندر اوپن کر سکتے ہیں ڈرائنگ کو ادھو سے میں سیول 3D کے اندر اوپن کرتا ہوں سیول 3D کے اندر یہ آٹومیٹک پورا پورا فارمیون بن جائے گا اس کی پوری surface کو بہت ایزی تریقے سکتے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کر آگئی ساری اوپن ہو رہی اس کو پوری کنٹور کی سرفیس اور پوری سائٹس جو ہم لائنز ویر لگائی تھی ساری ادھر ہمار پاس آگئی اس کسی سرفیس کو آپ چینج کر سکتے پورا اپنے اس کے اندر سیول 3D کے اندر ادھر سرفیس کو پر آ جائیں create سرفیس کر دیں ادھر سے آپ اپنی سرفیس کا نام دے دیں ہم ادھر نام دے دیتے اپنا گوگل میپر کی سرفیس ہے سرفیس ہماری اس کو وارے اپشن کو اپنے سیلیک کر ایڈ کریں اوپر آپ ڈسکرپشن جو بھی دینا چاہتے ہیں میں ایکس وائی زی کا دے تو ضرور نہیں ہے سارا کچھ آرہا اس کے اندر اس کے بعد آپ نے سکوپ کے کر لینا اور ادھر سے پوری سرفیس کو آپ اس لہن کو سیلیک پوری سرفیس ہمارے پاس ادھر اس کے کریئٹ ہوگی اور پورے کمپلیٹ اس کی ٹینجرنیٹ سارا کچھ بہت اچھے انداز میں بہت اچھے طریقے سے ہوا ہو اس کے اوپر آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اپنی الائنمنٹ کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کے اندر کر سکتے ہیں الائنمنٹ آپ اس کی لگا دیں یہ جو لگی ہوئی ہے اس کو آپ ختم کر دیں اگر آپ اس کی ضرورت نہیں تو اس طرح سے کو ریس کر دیں گے تو آپ پاس پوری اس کی الائنمنٹ ختم ہو جائیں گی اس مزید فیچر بہت اچھا طریقے سے اس کی سیٹنگ آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے الائنمنٹ لگانی ہے آپ اپنی الائنمنٹ ادر سے create الائنمنٹ کے اوپر آپ جا کے اس کی الائنمنٹ لگا دیں گے اس کو بعد مزید بھی ویڈیو اس کو پر بات کریں گے اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے اس کے اندر ہم کیا سٹم بنانا چاہتے ہیں اس کی پرفیز وغیرہ سارا کچھ آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کے اندر ایزیلی ڈراغ کر سکتے آپ یہ دیکھ رہے کہ یہ سرفیز بہت آسان طریقے سے اس کے اندر ایمپورٹ کر دی آپ نے تھوڑی سی ویڈیو ڈیٹیلز میں بنائی ہے تو اس کو آپ یہ دیکھا کہ آپ نے کس طریقے سے گوگل آرخ کے ذریعے ایمیج اور اس کی جو چیزیں اس کو آپ نے دیکھ کر لی میری وینیو کو آپ نے لینک ضرور کر نا اس سے پہلے میں بتاتا چلوں ہم کے حوالے سے سارے کام کرتے ہیں جس میں لائن ڈیمارکیشنز وغیرہ ہے آپ اپنے کوئی ریئے لائن ڈیمارکیشن کرانا چاہتے روڈ کا ڈیزائن کروانا چاہتے پلان سینریج پلٹینگ روڈ کے ساب سے سارا کوئی جی اوپر آپ کو میرا نمبر نظر آ رہا ہے وارس نمبر بھی ہے آپ مجھے مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں میت کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی بہت ویڈیو گوگل گلوبل میپر آپ کو انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ آپ کر سکتے ہیں ویب سائٹ سے جا کے اور وہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ مری جائے گا تو اس کے ذریعے آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنا سارا کام کر سکتے ہیں اللہ حافظ